تعمیر ملت نے تیروپورا اور آنسام کی صورتحال پر اجلاس عام منعقد کیا اس موقع پر فسازدگان علاقوں کے وفت کے دورے کی تفصیلات سے بھی میڈیا کو واقف کروایا گیا اور فسازدگان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے اقدامات کی تفصیلات بھی بتائی گئیں تعمیر ملت کے ذمہ داروں نے کہا کہ اس سلسلے میں کوششیں کی جا رہی ہیں راہت کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سولہ مساجد کو نقصان پہنچایا گیا تیروپورا حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ فساد کے لیے ذمہ دار افراد کے لیے سخت سے سخت کاروئی کی جائے یہ آسام اور تیریپورا میں جو پچھلے دو مہنوں میں گبروی تھی اس تعلق سے یہ پرام رکھا گیا اور خود میں خود آسام اور تیریپورا کا دورہ کیا تھا وہاں کے جو فسازدہ علاقے وہاں کا مشاہدہ کیا اور وہاں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دیو کرنے کے لیے تعمل ملت کام کر رہی ہے ریلیف کا کام شروع کریں بہت سارے مسائل ہے کہ جیسا تیریپورا کی یہ بات ہے کہ وہاں جہاں جہاں سولہ مسجدوں کو نقصان پہنچا گیا بعض مسجدوں کو پورا جلا دیا گیا لیکن وہاں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ بعض مساجدیں جہاں جلے وہاں غیر مسلموں نے اس کو آگ کو بجایا جو ہمارے ہندو بھائی تھے اور کاروبار کرنے کے لیے بھی ہمارے بات ہندو بھائی مدد کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ تیریپورا میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جہاں جہاں گربڑ ہوئی ہو غیر مخامی لوگوں نے آکے گربڑ کی اس کے لیے میں یا میڈیا کے ذریعے میں تیریپورا کی حکومت سے اور ہندوستانی حکومت سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ ان کو جو گربڑ کیے ان کو اٹھایا جائے ان کو گرفتہ کیا جائے ان کے اوپر کیسز کیا جائے اور آسام میں جو گربڑ ہوئی آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی زمین کو خالی کرا گیا حکومت کی زمین تھی پچاس سال سے وہ لوگ وہاں مقرم تھی پہلے ان کے دوسری جائے کے رہنے کا انتظام کرنا چاہیے تھا اس کے بعد نے ان کو اٹھانا جائیے تھا اب ان کو ایسے مقام پر لے کے جا کے رکھا گیا ہیں جہاں بڑے مسائل کا شکاروں کھانے پینے کے لیے پریشان ہیں اور خاص کا وہاں تین لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا اور جو ریپورٹر جس نے ایک مسلمان جو ضعیف صاحب تھے جو پولیس کی گولی سے شہید ہو گئے تھے ان کے سینے پہ کھود رہا تھا تو میں کہوں گا کہ اس کے خلاف سخت سخت کاروائی کی جائے اور اس کے خلاف جو پر معلوم چلا گئے جو کیسز دالے گئے اس نے سخت نہیں ہے ہم میں تامیمیلت یہ مانگ کرتی ہے کہ اس کے خلاف کیس بنایا جائے اور کوش یہ کی جائے کہ جہاں جائے ہم ہندوستان میں ایسے افسادات ہو رہے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے وہ چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے دیجئے اور ہندوستان میں ایسے افسادات نہیں ہونے چاہیے اور یہ محسوس کیا گیا کہ تریپورا کے گبر سے کہ مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی جارہی ہے یاد دیکھئے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں خون بد